اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو ہم بات کریں گے سکن اے کریم کے بارے میں سکن اے کریم کی سیزگیل استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک میرے چینلک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینلک سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انوالی تمام میڈیسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ دی رہیں چلو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برین نیم ہے سکن اے اور اگر اس کی پریس کی بات کی ہے تو 165 رپیس اس کی پریس ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہر آسانی مل سکتی ہے اور اس کی کمپنی کی بات کی ہے تو ایڈکو کی فارمہ سے تیار کرتی ہے جو کہ کچھی فارمہ اور اچھی میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے دوستو اور اس کے فارمولے کی بات کی ہے 39 اس کا فارمولہ ہے جو کہ وارٹیمن اے کی ایک فارم ہے دوستو یہ سکن کے جو ڈیمیج سیل ہو جاتے ہیں اس کو ریکاور کرتی ہے یعنی کہ سکن کے جو سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرتی ہے ان کی لائف سیل کو تیز کر دیتی ہے اس سے پھر جب نیو سیل آتے ہیں تو ہماری سکن ری فریش ہونا شروع ہو جاتی ہے گلوئنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے دوستو آپ اسے سکین پہ کہیں بھی ایکنی ہو دانے ہو یا پیمپل ہو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو زیادہ درماٹولی ڈیکٹر جو ہیں اس کا استعمال ایکنی اور پیمپل کے لئے کرواتے ہیں کیونکہ یہ ایکنی اور پیمپل کے لئے بہت ہی اچھی کریئے ہیں دوستو کسی بھی طرح کے آپ کے چہرے پہ پیمپل ہو دارک سرکل ہو رنکل ہو یا دارک سپورٹ ہو تو آپ اس کے لئے اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ کے چہرے پر نشان ہو کالے دبے ہو جا کالی شائع ہو یا آپ نے کوئی پہلے کریم کا استعمال کیا ہے چہرہ وائٹنگ کے لئے تو اس کے چھوڑنے کے بعد سائٹ فیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں چہرے پر نشان بننا شروع ہو گئے ہیں دارک سرکل بننا شروع ہو گئے کالے کالے دبے بننا شروع ہو گئے ہیں چہرہ کالا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لئے آپ سکین اے کریم کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ کا کتنا بھی پرانا نشان چہرے پر کیوں نہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ سکن اے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پہلے بہت سی کریمیں کا استعمال کیا ہے لیکن اسے آرام نہیں آرہا تو آپ اس کے لئے سکن اے کریم کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر دارک سرکل ہیں ایکنی ہے چہرے پر پمپل ہیں کسی بیٹرہ کے چھوٹے ہیں ریشے والے ہیں یا دوسرے ہیں تو آپ اس کے لئے سکن اے کریم کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بینیفٹ نظر آئے گا دوستو یہ تھے اس کے بینیفٹ اب بات کرنے تھے اس کے یورز کے بارے میں کہ آپ نے سکن اے کریم کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے چہرے کو اچھی طرح واش کرنا ہے کسی بھی فیس واش سے یا پھر کسی بھی سابن سے آپ نے اسے اچھی طرح رات کو واش کرنا ہے اور تھوڑا سا لے کر یعنی کہ مطل کے دانے کے جتنا آپ نے لینا ہے تو اچھی طرح اپنے چہرے پر لگا لینا ہے جہاں پہ کالے نشان ہو جا پھر آپ اسے پورے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح لگا لینا ہے اور اچھی طرح مسل لینا ہے اسے چہرے پر اچھی طرح کر لینا ہے اور آپ نے صبح اٹھ کر سابن یا فیس واش سے اچھی طرح مو دھولینا ہے آپ نے اسی طرح اس کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ جو سیل دیمج ہو جاتے ہیں اسے دوبارہ نئی زندگی دیتی ہے تو اس کا استعمال اس کا جو زیلٹ آتا ہے وہ بہت آستا آستا آتا ہے یعنی کہ اسے آپ نے دو سے تین ویک آپ نے اسے لگتار آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس کا زیلٹ آنا آپ کو نظر آئے گا یہ نہ ہوگے آپ دو چار دن اس کا استعمال کریں آپ کو زیلٹ نہ آئے تو آپ اسے چھوز دیں دو سے یہ آستا آستا آپ کریم اپنا کام کرتی ہے تو آپ نے اس کا استعمال چھوزنا نہیں آپ نے لگتار اس کا استعمال کرنا ہے دو تین ویک کے بعد آپ کو انشاءاللہ زیلٹ آنا اس کا شروع ہو جائے گا آپ کے چہرے پر دارک سرکل ہو کالے نشان ہو ایکنی ہو پیمپل ہو کسی بھی طرح کے چہرے پر نشان ہو کوئی چوڑ کا نشان ہو یا ویسے کوئی پیمپل کے ویسے نشان ہو یا کالے دبے ہو جا کوئی پہلے آپ نے وائٹنگ کے لئے کریم کا استعمال کیا ہے تو اس کو چھوڑنے کے بعد چہرے پر نشان بننا شروع ہو گئے ہیں کالے نشان بننا شروع ہو گئے ہیں دارک سرکل بننا شروع ہو گئے ہیں پیمپل بننا شروع ہو گئے تو اس کے لئے یہ آپ کی چہرہ ساف ہو جائے گا اور برائٹنس ہو جائے گی چہرہ کا رنگ بھی وائٹ ہو جائے گا اور چہرے پر کسی بھی قسم کا دانہ نہیں ہوگا تو آپ نے اس کا استعمال ایک سے دو منت لگاتا کرنا ہے یہ نہ ہو آپ دو سے تین دن اس کا استعمال کریں اور آپ کو زیلٹ نہ ملے تو آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں تو آپ نے اسے چھوڑنی نہیں ہے آپ نے لگاتا اس کا استعمال کرنا ہے تو انشاءالا آپ کو بہت ہی بینیفیت نظر آئے گا دوستو یہ تھے اس کے یوزرز اب بات کر لیں تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستو چہرے پہ خارش ہو سکتی ہے رہنس ہو سکتی ہے سوائلنگ ہو سکتی ہے جب پھر اس کریم سے آپ کو لذجی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس کریم سے لذجی ہوتی ہے یا رہنس ہوتی ہے یا خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے یا سوائلنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کریم کا استعمال نہیں کرتا دوستو یہ اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹس ہو میں سے کسی ایک دو بندے کوتے ہیں جو بہتے سینسٹیو ہوتے ہیں جن کی سکن بہتی سینسٹیو ہوتی ہے منظر ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کریم کا استعمال کریں آپ کے چہرے پہ پیمپل ہے کالی نشان ہے سیار دبے ہیں چہرے پہ یا پیمپل کی ویسے نشان پڑ گئے ہیں یا بہت پرانے پیمپل رہنے کی ویسے چہرے پہ نشان پڑنا شروع ہو گئے ہیں چہرہ بلیک ہونا شروع ہو گیا دھوپ کی ویسے چہرہ بلیک ہونا شروع ہو گیا چہرہ کالا ہونا شروع ہو گیا تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بینیفٹ ملے گا اس کا آپ کے چہرے پر کسی بھی قسم کے نشان ہو پیمپل کی وجہ سے ہو یا ویسے کسی کریم کا استعمال کیا تو اس کی ویسے ہو گئے یا دھوپ کی ویسے نشان بننا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کریں آپ کو بہت ہی بینفت ملے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ کریم ایک سکین ایک کریم کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملنے کے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان